بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کلام ہے رحمان الرحیم کے لافانی نام سے کہ جو سب کا خالق اور رازق ہے اور کروڑوں درودوں سلام اس نور کونین پر کہ جس نے جہالت کے اندیروں میں چراغ علم روشن کیا عزیز طلبہ سال اول کی پہلی نظم حمد کے ساتھ میں ہوں آپ کا اردو کا استاد پروپریسر شیراس ساغر شاعر کا نام ہے امیر مینائی اور آج اس پہلے لیکچر میں ہم تین اشار پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے شاعر کا تعرف حاصل کرتے ہیں یہ امیر مینائی کی ایک یادگار تصویر اور یہ ایک پینٹنگ ان کا اصلی نام امیر احمد ولکر محمد تھا شاہ نصیر الدین شاہ خیدر نواب عوت کے اہد میں لکھنوں میں پیدا ہوئے صوفی عزرگ شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اس لیے امیر مینائی کے نام سے مشہور ہوئے درسی کتب مفتی ساد اللہ اور ان کے ہم اثر علماء پرنگی محل سے پڑھی ہاندان سابریہ چشتیہ کے سجادہ نشیب حضرت امیر شاہ سے بیر تھی شاعری میں اسیر لکھنوی کے شاگر ہوئے اب ہم ان کا عدبی تعرف بھی کرواتے چلے امیر مینائی اپنی متنوے حیثیت کے سبب علم و عدب میں ایک ہمہ جہد مقام رکھتے ہیں اردو فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں شیر کہنے کی استعداد تھی لگت نویس بھی تھے اور زباندان بھی تھے عربی کے عالم بھی تھے موسیقی کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی علوم کے شناور تھے کہا جاتا ہے کہ پہلے پہل وہ روایتی غزل کہا کرتے تھے جس میں لکھنوی رنگ نمائی ہوتا اور بعض اوقات آمیانہ جذبات پر اتراتے لیکن جب محسن کاکوروی نے اپنا مشہور قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانب مطرہ بادل امیر مینائی کو دکھایا تو انہیں خود پر بہت افسوس ہوا کہ وہ کیا لکھتے رہے اس کے بعد نات کی طرف توجہ کی اور ایک ناتیہ دیوان ترتیب دیا شاعر کی کچھ کتابوں پر بات کرتے ہیں دیوان فارسی حجی امیر مینائی کی یہ کچھ چار کتابیں ہیں جن میں ایک لگت کی کتاب ہے اور تین شاعری کی کتابیں ہیں یہ کلیاتی امیر مینائی ہے یہ میرات الغیب ان کی شاعری کی کتاب ہے اور یہ ان کی ناتوں پر مشتمل ایک کتاب محمد حاتم النبیین کے نام سے اور یہ ایک امیر اللگات جو کہ نامکمل رہ گیا تھا زندگی نے ان کا ساتھ نہیں نبایا تھا بہرحال یہ بھی چھپ چکا ہے اب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں پہلا شیر پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں شیر پڑھتے ہیں جی دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے اشار کی تشریح سے پہلے حمد کے بارے میں بتا دوں کہ حمد کیا ہوتی ہے حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کہیں شیری اسطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہیں جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں یعنی وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی توحید بیان کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کی توحید بیان کی جائے اور اس کی صفات کا تذکرہ کیا جائے وہ حمد کہلاتی ہے ہم نے ایک شیر پڑھا دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے یعنی جس جگہ تو موجود ہے وہاں دوسرا کون ہو سکتا ہے اور کون جانتا ہے کہ تو کہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ سے شائر برائے راست محاطب ہو کر اس کی صفات جو ہیں اس کا تذکرہ کر رہا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سے اہم نکات ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے بڑی اہم بات کہ شائر نے اس میں استفہامیہ لہجہ جو ہے وہ اپنایا ہے یعنی سوالیہ لہجہ جب کوئی شائر کسی شیر میں استفہامیہ لہجہ اپناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا جواب نہیں پتا یا وہ شعور نہیں رکھتا یا وہ اس بات کا ادراک نہیں رکھتا اور ایک ایک طالب المانہ سوال کر رہا ہے اپنے کارئین سے اپنے سامئین سے ایسا ہرگز نہیں در حقیقت شائر کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پڑھنے والوں کو غور و فکر کی طرف راگب کریں وہ دعوت فکر دے رہا ہے وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو سہی کہ ہمارا ہمارا خدا کون ہے کیسے ہے اور کہاں پہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر وہ ہے وہاں پر اور کوئی نہیں ہو سکتا دوسرا اہم نکتہ ہے اللہ تعالیٰ بے مثال ہے یعنی اس کے سوا اور دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو اس کا مثل کہا جا سکے قرآن مجید میں ہے جی لئی سا کمیسل ہی شای یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں یعنی اس دنیا میں ہر لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے نہ ذاتی صفات کے اعتبار سے نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ہے اس کے سوائے اور دنیا میں کوئی معبود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی رازق نہیں اس جیسی ہستی دنیا میں اور کہیں پر موجود نہیں ہے وہ ذات اور صفات دونوں میں یکتہ ہے یعنی اس کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی صفات ہیں جبکہ ہماری جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اتا کردہ صفات ہے یعنی اتائی صفات ہے اگر ہمارے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے تو یہ ہماری اپنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اتا کرتا ہے یہ وہ چھین بھی سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو دیکھنے کی صلاحیت ہے یا قوت بسر ہے اس جیسی قوت اور کہیں نہیں وہ دیواروں کے آر پار بھی دیکھ سکتا ہے وہ پوری دنیا میں ایک کونے سے لے دوسرے کونے تک دیکھ سکتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک دیکھ سکتا ہے جبکہ ہم اس دیوار کے اس طرف نہیں دیکھ سکتے محدود ہیں اس کی صفات لا محدود ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ہم ایک محدود حد تک سن سکتے ہیں ہمارے کان اتنے طاقت ور نہیں ہیں کہ کسی دوسرے شہر سے کسی کی کہی ہوئی بات سننے ہاں ٹیلیفون سے یہ بات سنی جا سکتی ہے موبائل سے سنی جا سکتی ہے مختاج نہیں وہ آسمان پہ رہ کر بھی ہماری باتیں سن سکتا ہے وہ آسمان پہ بیٹھ کر ہمیں دیکھ سکتا ہے ہمیں سن سکتا ہے ہمارے ہر عمل پر نظر رکھ سکتا ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں جی اگر کائنات میں خدا واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ جاتا تو یہ تیہ ہے جی کہ اگر اس کائنات کیا نظام نہیں بگڑ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ صرف ایک حکمران ہے آپ دیکھئے کہ ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے اگر ہوں گے تو اختلاف ہوگا لڑائی ہوگی جنگ ہوگی مختلف اختیارات کی جنگ ہوگی ایک حکم دے گا اور دوسرا اس کی نفی کر دے گا اس کو رد کر دے گا تو جب ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے تو اتنی بڑی کائنات کے دو مالک دو خالق اور دو حکمران کیسے ہو سکتے اس ساری کائنات کو سنبھالنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اگر کوئی دوسرا خدا خوتا تو یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی شاید اس کا جو زمین سورج اور چاند اور ستارے ہیں ان کے گردش میں پرکھا جاتا تو نظام بگڑ جاتا اور اگر صدیوں سے اس نظام میں صفات کی دلیل ہے کہ اس کو سنبھالنے والی فقط ایک ہی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کی ذات وہ ذات کے حوالے سے بھی ایک ہے صفات کے حوالے سے بھی ایک ہے ہمیں وہ صلاحیت بانٹتا ہے ہمیں وہ اپنی صفات بانٹتا ہے جبکہ اپنی اس کی صفات ذاتی ہے وہ کسی سے چوتھا پوائنٹ ہے ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کے کونے کونے میں کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الرحمان علال عرش استوى یعنی رحمان عرش پر مصطبی یہ تو وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن صفات کے اعتبار سے وہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے اس کے رنگ نظر آتے ہیں مظاہر فطرت میں اس کی جھلک نظر آتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہ کائنات کے ایک ایک حصے میں اپنی صفات کے اعتبار سے موجود ہے چونکہ وہ نور ہے اس لیے نور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے ہم ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں سورج کی روشنی حتیٰ کہ یہ اللہ تعالی کے نور کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے یہ روشنی بھی اللہ تعالی کی اتائی روشنی ہے پھر بھی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ یہ روشنی پوری دنیا میں یقصہ پھیل جاتی ہے جب سورج نکلتا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سورج نکل آیا ہے وہ ہر جگہ اس کی روشنی پہنچ جاتی ہے اگرچہ کہ سورج بہت دور ہے لیکن اس کی روشنی اپنی روشنی کی صورت میں وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہوا ہے ایک شیر ہے جی ہے غلط گرگمان میں کچھ ہے تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس جہان میں کچھ نہیں ہے جی ضرورے ضرورے سے آیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسا راز ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں پایا کیونکہ اس کی صفات لا محدود ہیں وہ اس کی ذات بھی لا محدود ہے ہماری عقل سے معورہ ہے ہمارے دیکھنے کی صلاحیت جو ہماری بسری قوت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیکھ پائے جب اللہ تعالیٰ کے لادلے نبی موسیٰ نے کوہ تور پر اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منع فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے لیکن انہوں نے زد کی اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چلک ایک ہلکی سی جھلک بھی وہ نہ دیکھ پائے اور بے ہوش ہوگی اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کا لادلہ نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں ہماری آنکھیں اس کی چمک کو شاید برداشت نہ کر پائیں وہ لا محدود ہے ہماری سے اس دنیا ویسپوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں پہ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا یعنی اس کا کوئی ثانی اس دنیا میں موجود نہیں اور جب ہم دوسرے مصرے پہ آتے ہیں کہ کون جانے تجھے کہاں تو ہے یعنی اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ارش پر ہوں لیکن وہ اپنی صفات کے اعتبار سے پوری دنیا میں موجود ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر موجود ہے ایک جگہ کا تائین نہیں کیا جا سکتا ایک سمت کا تائین نہیں کیا جا سکتا جس طرح ہوا دنیا کی ہر جگہ موجود ہے بلکل اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے وہ نور ہے اور نور کوئی زوال نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس کا کوئی محسوس ٹھکانہ نہیں ہے صوفی ہیں بزرگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے رکھتے ہیں رکھتے رہیں گے اور اسی خواہش میں وہ اپنے اس تصفف کے رستے پر چلتے رہتے لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس کا کوئی محسوس ٹھکانہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ لیں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑی تگودہ کرنی پڑتی ہے صرف قرب کی بات ہو رہی ہے اپنی جلک تو وہ روز قیامت ہی دکھائے گا اور وہ بھی صرف انہی بندوں کو دکھائے گا جو اس قابل ہوں گے جو جنت میں جائیں گے لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک محسوس چکانہ ہرگز نہیں ہے وہ ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے ایک شیئر ہے جی اکل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا تو سیدھی سی بات ہے جی کہ وہ ذات جو ہماری اکل میں آ جائے گر جائے ہماری اکل جس کو گر لے وہ لا انتہا نہیں ہو سکتی اور جو خدا سمجھ میں آ جائے وہ پھر کیا خدا ہے کہ بس خدا کی ذات ہے جو ایک گورک دندہ ہے جس کو ہم سمجھنے سے کاثر آخری پوائنٹ جی کہ اس شعر میں شاعر نے عقیدہ توحید کی اکاسی کی ہے آئیے اگلے شعر پر چلتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں شعر نمبر تو ہے جی لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے مفہوم ہے جس کا کہ اے اللہ تعالی تو لاکھ پردوں میں بھی رہ کر نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں تیری جھلک نمائی ہو جاتی ہے سو نشانوں میں ہونے کے باوجود بھی تیرا نشان نہیں ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سنت کا استعمال ہوا ہے جب کوئی شاعر کسی شعر میں آداد کا استعمال کرتا ہے تو اس کو اس سنت سیا کل آداد کہتے ہیں اس میں ایک اور سنت کا بھی استعمال ہوا ہے سنت تضاد یعنی دو متضاد چیزیں یا الفاظ معنوی اعتبار سے دو متضاد الفاظ اگر اسی شعر میں آ جاتے ہیں تو اس کو سنت تضاد کہتے ہیں یہ سنتیں دانستہ طور پر نہیں لائی جاتی بلکہ بے ساحتگی کے ساتھ آ جاتی ہیں اور اس سے شائری میں خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ ہو جاتے تو نشان اور اس کی زد بے نشان دو الفاظ ہیں اس کے وجہ سے سنت تضاد آ رہے ہیں لاکھ پردوں میں ہے مگر ہر جگہ اس کے نشان ہیں تو یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ اس کی جھلک دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مظاہر فطرت کو دیکھیں تو پھول ہو بہارے ہو پہاڑ ہو وادیاں ہو بادل ہو بارش ہو 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 ان سب میں ہمیں اللہ تعالی کے رنگ نظر آتے ان ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کو تخلیق کرنے والا کوئی نہ کوئی اس دنیا میں موجود ہے نہ یہ بادیاں خود بہت بن سکتی ہیں نہ پھول خود بہت کھل سکتے ہیں نہ یہ بادل خود بہت برس سکتا ہے نہ یہ آسمان خود بہت کھہر سکتا ہے نہ یہ چاند یہ سیارے خود بہت گردش کر سکتے ہیں اور اگر سدیوں سے یہ سارے سیارے ایک ہی گردش میں ہیں اور آپس میں نہیں ٹکراتے تو ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈرائیونگ پورس اس کائنات میں موجود ہے جو ان سب کو چلا رہی ہیں ان سب عادی وجود میں موجود نہیں ہے مگر اس کی جلک ہمیں ہر رنگ میں ہر انگ میں نظر آتی ہے ہر ذرے میں نظر آتی ہے آسمان سے لے کر زمین تک کسی بھی چیز پر کسی بھی شیعب کو اگر آپ بغور اس کو دیکھیں گور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تو ہی آیا نظر جدر دیکھا تو ادھر ادھر جہاں بھی آپ دیکھیں گی اللہ تعالی کی ذات ہی آپ کو نظر آئے گی اور اس کی اور کوئی مثال آپ کو نظر نہیں آئے ایک بڑی اہم بات اس میں کہ ہر شیعہ کا خالق ہوتا ہے اسی طرح اس کائنات کا خالق بھی ہے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں اس کا کوئی وجود نہیں یہ دنیا خود ہی بن گئی اس کو کوئی بنانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے ایک بڑی خوبصورت دلیل ہے کہ جب ایک کرسی خود بہد نہیں بن سکتی اس کو بنانے والا ایک کار پینٹر ہوتا ہے جب ایک پنکھا خود نہیں بن سکتا ایک بیلڈنگ خود نہیں بن سکتی ایک ایک بورڈ ایک کمپیوٹر ایک موبائل ایک مارکر ایک کتاب ایک میز ایک پلنگ یہ تمام اشیاء خود بہد بن ان سب کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے جب تک ایک میمار نہ ہو ایک ایک امارت نہیں بن سکتی ممکن نہیں کیسے ممکن ہے کہ خود بہد امارتیں کھڑی ہونا شروع ہو جان کوئی جادو ہے یا اللہ دین کا چراغ ہے امارے پاس ایسا نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی کائنات کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے سائنس والے تو کہتے ہیں جی کہ یہ زمین سورج کا حصہ تھی الگ ہو گئی پھر تھنڈی ہو گئی پھر کہیں ہزاروں سال بعد اس میں پانی آ گیا پھر انسان آ گئے پھر جانور آ گئے بلکہ جانور پہلے آئے ہوں گے برحال یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی خود بخود جو کہ زمین سے ساتھ گنا زیادہ ہے وہ خود بخود آ گیا ہو خود ہی ہشرات اور جانور پیدا ہو گئے ہوں خود ہی انسان جو ہے اس کی تخلیق ہو گئی ہو اور پھر اس میں درخت پودے پھول پتے یہ کیسے ممکن ہے اور یہ دنیا جو الگ ہو گئی وہ اتنی خود بخود اتنی گولائی میں الگ ہو ہو کہ بلکل گلوب لگے ایک بال کی طرح لگے یہ کیسے ممکن کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس دنیا اس کائنات کے خالق جب ہر چیز کا خالق موجود ہے تو اس کائنات کا خالق بھی موجود ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کی ذات ایک اور بڑی اہم بات کہ کون لوگ ہیں جو اس کو دیکھ سکتے ہیں حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالی نے ہر شخص کو قوت بسر دی ہے دیکھ نے کی طاقت دی ہے مگر وہ دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ لوگ جو دیدہ بینا رکھنے والے ہیں وہ اللہ تعالی کو دیکھ سکتے ہیں اس کی نشانیاں اس کی جلک اس کی چمک اس کا رنگ دنگ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالی کا عقص دیکھ سکتے ہیں اس کی جلک دیکھ سکتے ہیں اس کے رنگ سب کچھ نظر آسکتا ہے اس کی صفات دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو دل کی آنکھ دی کچھ لوگوں کو روح کی آنکھ دی ہے یہ سب کو نہیں دی یاد رکھ گا ایک بسارت ہوتی ہے اور ایک بصیرت ہوتی بصیرت وہ جو آنکھوں کی بینائی بصیرت وہ جو دل کی اور روح کی بینائی تو اللہ تعالی اپنے مکرم بندوں کو اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو متقی اور پرہیس گاروں کو دل کی آنکھیں بھی عنایت کرتا ہے اور جس کو دیدہ بینہ دیکھنے والی آنکھ روحانی آنکھ دل کی آنکھ عنایت ہو جاتی ہے وہ فوراً اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالی کے رنگ اللہ تعالی کی چمک اللہ تعالی کی جلک ہر چیز سے نمائی ہے فس فرق یہ ہے کہ یہ آنکھ اللہ تعالی ہر ایک کو نہیں دیتا یہ صرف خاص خاص بندوں کو دی جاتی ہے ایک شیر بڑا اہم ہے جیس کی تشریق میں آپ حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں تو دل کا نور جو ہے وہ آنکھ کے نور سے کئی گناہ زیادہ وقت رکھتا ہے ایک اور شیر علامہ اقبال کا اے حقیقت منتظر نظر آلی مجاز میں کہ خزاروں سجدے تڑپ رہی ہیں میری جبین نیاز میں علامہ اقبال بھی اس حقیقت حقیقت منتظر کو دیکھنے کے متمنی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں کہ میں تجھے سجدہ کروں کبھی انسان کے لباس میں میرے سامنے آ لیکن جب اللہ تعالی اگر انسان کے لباس میں یا مادی وجود میں سامنے آ جائے تو پھر تو مسئلے ہی ختم ہو جائے پھر تو اس دنیا میں کوئی گنے گار نہ رہے ہماری آزمائش ہمارا انتحان سب ختم ہو جائے جنت توزخ کا تصور ختم ہو جائے جب کوئی اس کو دیکھ لے گا تو پھر سب اس کو سجدے کرے لیکن اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھے بھی نہ اس کو سجدہ کیا جائے اس کو دیکھے بھی نہ اس پر ایمان لیا جائے اس کو دیکھے بغیر اس کی مانی جائے اس کا حکم بجا لیا جائے جی اب ہم شیئر نمبر تین پر چلتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں شیئر نمبر تین ہے جی تو ہے حلوت میں تو ہے جلوت میں کہیں پنہا کہیں آیا تو ہے اس میں جی پہلے جو اشار تھے ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جو کہ انتہائی مشکل ہو جس کے معنی بتانا پڑے اس لیے میں نے نہیں بتائے لیکن اس شیئر میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں حلوت حلوت جو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تنہائی تنہائی یہ یاد رہے تنہائی اور جلوت جلوت کا مطلب محفل پنہا کا مطلب چھپا ہوا اور آیاں کا مطلب نظر آنے والا ظاہر یہ کچھ چار اس میں مشکل الفاظ ہیں اس لیے میں نے ان کے جو معانی ہیں وہ باپ کو بتا دی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات تو تنہائی میں بھی ہے اور محفل میں بھی ہے چھپا ہوا بھی ہے اور آیاں بھی ہے سب سے اہم نقطہ بیان کرنے سے پہلے میں اس میں یہ بتا دوں کہ سنت تضاد اس میں بھی ہے دو طرح سہری حلوت اور جلوت دو متضاد الفاظ ہیں پنہ اور آیاں بھی متضاد الفاظ ہیں تو دو طرح سے اس میں سنت تضاد آئی ہے اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اچھا جیس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ مادی وجود میں نہیں بلکہ اپنی صفات میں ہر جگہ موجود ہے اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے اس میں سننے کی صلاحیت بھی ہے اور اس میں ایسی صفات ہیں جو ہم میں نہیں ہیں وہ اپنی صفات بانٹ دیتا ہے اگر آگ میں جلانے کی صفت ہے تو یہ اللہ تعالی کی عطا کردہ ہے اگر وہ چاہے کہ آگ میں سے یہ نکال لی جائے تو آگ نہیں جلا سکتی اور اس بات کا مظاہرہ ہو چکا ہے جب ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالی نے اس آگ میں سے آتش نمرود میں سے جلانے کی صفت کو ختم کر دیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میں ڈبونے کی صفت ہے لیکن اللہ تعالی چاہے تو وہ اس صفت کو ختم کر سکتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فیرون اور ان کے جو دشمن سے ان سے جان بچا کر اپنی امت کو لے کر جب ہجرت کر گئے تو دشمن ان کے پیچھے تھا دریائے نیل پر آپ نے اپنا اسا مبارک مارا اور پانی پانی نے رستہ دے دیا یعنی پانی میں ڈوبنے کی صفت ختم ہو گئی اور جب اللہ نے چاہا تو وہی پانی واپس عاملہ موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اور فیرون کو ڈبو دیا تو دنیا کی ہر چیز پر اللہ تعالی کا اختیار ہے وہ چاہتا ہے تو ان میں اپنی صفات بانڈ دیتا ہے اور چاہے تو چھین لیتا ہے انہی چیزوں سے انہی صفات کو دیکھ کر ہمیں اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے ایک شیر حدی یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا یعنی یار یہاں اللہ تعالی کی ذات کو کہا جا رہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالی کو ہم نے دیکھا کبھی چھپا ہوا دیکھا کہیں ہم نے بالکل نمائیہ اور ظاہر طور پر دیکھا سورہ مجادلہ ہے جی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے آیت نمبر سات ہے جہاں کہیں تین اشخاص کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ اللہ موجود ہے پانچ کی ہو تو چھٹا وہ اللہ موجود ہے اور نہ اس کے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے پھر قیامت کے دن انہیں ان کے آمال سے آگا کیا جائے گا بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے واقع ہے تو اللہ تعالی قرآن میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ تنہائی میں بھی موجود ہیں اور محفل میں بھی موجود ہیں اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میں کوئی غلط کام یا چوری کر لوں گا تو ہیں تو چوتھا اللہ تعالی ہے پانچ ہیں تو چھٹا اللہ تعالی ہے یعنی محفل میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالی سے پوشیدہ ہرگز نہیں ہے اور اگر کوئی شخص تنہائی میں اکیلے میں کسی الگ کمرے میں سوچ رہا ہے کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی سے پوشیدہ ہرگز نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری برائیوں کو وہ چھپانے والا ہے وہ ستار العیوب ہے ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے اور تب تک وہ ان رازوں کو ان گناہوں کو دوسروں پر آیان نہیں کرے گا جب تک کے روز قیامت نہ آج اللہ تعالی شارق سے بھی قریب ہے جی اس حوالے سے بھی فرمایا گیا ہے ہم شارق سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں یعنی یہاں یہ شارق ہوتی ہے تو اللہ تعالی یہاں تک اتنے قریب ہیں جو ہم کہتے ہیں فوراً اس سے پہنچتا ہے جو ہم کرتے ہیں علیم حبیر ہے حبر رکھنے والا علم رکھنے والا جو ہمارے دل میں ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے جان لیتا ہے اگر کوئی برائی ہم فقط سوچتے ہیں کرتے نہیں ہیں تو اس کی بھی خبر ہے اگر کوئی نیکی ہم سوچتے ہیں تو اس کی بھی اس کو خبر ہے وہ ہر چیز سے باق خبر ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس چیز کو جاننے والا ہے وہ صفات کے لحاظ سے بھی ہر جگہ پہ آیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات کے اعتبار سے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے کائنات ذات الہی اور صفات الہی کی مز یہاں جگہ جگہ اس کا ظہور ہوتا ہے مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ عقل تو دی ہے مگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے یا ہماری عقل محدود ہے یا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم ہم کو دلے بینہ عطا ہو اور ہم کو بھی اس کی جھلک نظر آئے یا وہ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ وہ ہمیں اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتا ہے یا ہم اس قدر اس کی نظر میں اس قدر کم تر اور حقیر ہیں کہ وہ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہم کو اس کی جلک نظر آئے اس کے رنگ اس کے ڈنگ نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ کمی ہم میں ہے وہ ہر جگہ نظر آتا ہے ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں پاتی آنکھیں تو کتائی طور پہ نہیں دیکھ پاتی لیکن اللہ تعالی نے دل کی آنکھ بھی آتا نہیں کی کیونکہ ہمارا دل گناہوں سے آلود آئے دو اشار حوالے کے میں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں اور پھر میں آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں ایک شیر دیکھئے ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے اور دوسرا شیر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ